بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں نے آپ کو ایک پہلے خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو چیک اپ ہے وہ ڈیو ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو اپنا چیک اپ ہے وہ پاکستان میں کراتے ہیں یا لندن میں کراتے ہیں اب اگلی خبر سن لیجیے کہ جہاز تیار ہو گیا ہے اور نواز شریف نے لندن کا جو روٹ ہے وہ پھر پکڑ لیا یہ خبر کہاں سے آئی ہے نواز شریف لندن جا رہے ہیں تو کب جا رہے ہیں کتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں اور یہ خبر کس نے بریک کی ہے یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے آپ ایک شخص کا میں نام آپ کو بتاتا ہوں پھر اگلی بات بتاتے ہیں فیصل وابڈا کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا فیصل وابڈا کسی سیاسی جماعت کے اندر نہیں ہے کوئی ان کے پاس عوضہ نہیں ہے سری باتیں ویسے ہی ہوتی ہیں چونکہ جہاں سے وہ خبریں لے کے آتے ہیں جہاں سے وہ بول رہے ہوتے ہیں وہاں بہت کچھ ہوتا ہے اب رات کو فیصل وابڈا سے پوچھا گیا کہ کیا الیکشنز ٹائم کے اوپر ہو رہے ہیں تو ان کو حمد میر نے کہا جب یہ سوال کیا تو فیصل وابڈا نے ایک بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ کیا پی آئیے کے جو جہاز ہیں یا جو فلائٹس ہیں وہ اپنے ٹائم کے اوپر آ جا رہی ہیں تو حمد میر نے کہا نہیں وہ ٹائم پہ کیا آنا جانا ہے وہ تو فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے فوری طور پہ فیصل وابڈا نے کہا کہ جب پی آئیے کی فلائٹس چلنا شروع ہو جائیں گی یا ٹائم پہ آنا جانا شروع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حوالے سے کہ جو الیکشنز ہیں وہ ہونے والے ہیں اچھا اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے بات بتائی ہے وہ خبر بھی ہے اور وہ صورتحال بھی ہے چونکہ اس وقت الیکشن ڈیلے بھلا معاملہ ہے اور اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف الیکشن نہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوئے تو الیکشن نہیں ہوگا آج ایک جنرلسٹ تھا کہ اگر اس ملک کے طاقتور حلقوں کو یہ لگا کہ یہ الیکشن عمران خان ہر قیمت پہ جیت رہا ہے اس کو نہیں روکا جا رہا تو پھر تو الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا پھر الیکشن نہیں ہوگا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف لندن واپس جا رہے ہیں یا یہیں پہ رہیں گے اس حوالے سے فیصل وابڈا نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو لندن کی سردی یاد آ رہی ہے شاید وہ واپس چلے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید واپس چلے جائیں کسی لیول کے اوپر یہ مشاورت ہو رہی ہے یا کسی سطح کے اوپر مشاورت ہوئی ہے یا کسی سطح کے اوپر یہ بات ہوئی ہے تو فیصل وابڈا جو ہے اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں فیصل وابڈا کوئی انفرادی فرد نہیں ہے بلکہ فیصل وابڈا جو زبان بولتے ہیں جن کی زبان بولتے ہیں جن کے لیے بولتے ہیں میرے خیال ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام تو اس کا ایک مطلب اور بھی ہے پھر الیکشن والی باتیں جو فائیں ہم سن رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا اور الیکشن مزید ڈیلے ہوگا پھر وہ باتیں ٹھیک ہیں اور الیکشن ڈیلے ہوا تو نواز صریف ملک کے اندر زیادہ در سٹے نہیں کریں گے ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ چیزیں کیسی ہوتی وہ نظر آ رہی ہیں تو اب اگر ان کو سردی یاد آ رہی ہے سردی جو ہے وہ آنے کے حوالے سے ان کی واپسی ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ جو واپسی کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا اچھا اب ایک بات اور فیصل وابدہ نے بڑی حیران کن کی ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا بینیفیسری کون ہوگا اس کا بینیفیسری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قوم ہوگی قوم کا اس سے کیا تعلق ہے قوم تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور وہ اپنے مرضی کا جو ہے وہ ووٹ ڈالیں اور ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اگلی صورتحال کے اوپر جائیں اچھا ایک بات ہے کہ نواز شریف کی لندن واپسی سے پہلے انتظامات دھرپور کیے جا رہے ہیں میں نے آپ کو رات بتا دیا تھا کہ ایون فیلڈ العزیزیہ اور باقی بھی جو فلیکشپ ریفرنس کے خلاف نیپ کی اپیلے ہیں وہ ساری کی ساری سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اور حیران کن طور پر اندازہ کیجئے کہ آج نواز شریف والے کیس کی سماعت ہونی ہے دو بجے لیکن آٹھ بجے سے جو سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار ہیں ان کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے ان کو ڈیوٹی کی اوپر لگا دیا گیا ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں اب نواز شریف کو آج بری کیا جاتا ہے کل بری کیا جاتا ہے نواز شریف کو بری تو کرنا ہے میرٹ کی اوپر ہونا ہے یا نہیں ہونا مجھے اس بات کل نہیں ہے ظاہر ہے اس کا فیصل جائے صاحبان نہیں کریں گے لیکن نواز شریف کو کلین چٹ دی جانی ہے نواز شریف کو بری کیا جانا ہے اب نواز شریف کو کلین چٹ یا وہ بری کیا جاتا ہے تو وہ لندن جاتے ہیں وہ اپنا مطالبہ پورا کر کے یا ابھی ان کو لٹکایا جاتا ہے تو نواز شریف ایک بر پھر ناراض ہو کے لندن یاترہ کرتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہوگا اچھا اگلی بات یہ ہے جو اس وقت عمران خان کو لے کے ایک تو عمران خان کو لے کے چلیں سائفر والا معاملہ تو ہوگا ہی ہوگا جو توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا القادر ٹرسٹ کیس ہے اس حوالے سے وزارت قانون نے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوگا لیکن علی زفر بریسٹر علی زفر یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے جیل ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے اور ہم اس معاملے میں عدالت میں جائیں گے لیکن اصل بات ہے جو چیئرمن پی ٹی آئی کا الیکشن ہے کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ خود اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں گو کہ شیرف ذل مروت کا دعویٰ اپنی جگہ کی اوپر ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو افیشل بیان ہے وہ اپنی جگہ کی اوپر ہے لیکن بریسٹر علی زفر جو اس میٹنگ میں شریک تھے انہوں نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے دو تین ناموں میں سے ایک نام کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے یا اتوار کو پہلے جمعہ کی بات تھی اب انہوں نے کہا ہفتے یا اتوار کو ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کا اور جو باقی الیکشنز ہیں وہ الیکشنز کروا لیں گے اور ایک بات انہوں نے کی کہ عمران خان کے سامنے دو تین نام رکھے گئے تھے اس میں سے عمران خان نے ایک نام پسند کیا اس کی منظوری دے دی ہے اور آج جمعیرات والے دن جو ہے وہ باقاعدہ ان کے مطابق جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور عمران خان کا جو فیلحال الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ ہے وہ توشہ خانہ کے اندر ان کی جو نا اہلی والا فیصلہ ہے پھر اس کے بعد انہوں نے شیر افضل مروت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے یعنی عمران خان الیکشن نہیں لڑ رہے اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو اس سے صورتحال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حامد خان کا نام تھا بیریسٹر گوھر کا نام تھا اور عمران خان نے بیریسٹر گوھر کے نام کے اوپر مہر لگائی ہے تحریک انصاف والوں کے لیے ماننا یا نہ ماننا ایک الگ بات ہے لیکن بارال سائفر کے حوالے سے عمران خان نے یہ ضرور ایک بڑا فیصلہ کر دیا ہے اچھا لیکن اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک انصاف گھوما رہی ہو اور جیل سے آج کوئی بڑا سرپرائز آ جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سرپرائز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سٹوری میں نیٹ ٹویسٹ آتا ہے یا نہیں آتا ایک ٹویسٹ تو اس حد تک آ گیا ہے کہ عمران خان الگ ہو گئے ہیں اور عمران خان نے ایک نام جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے بھی چیزوں کے اوپر آج بھی ہاوی ہیں اور آج سوئل وڈائچ نے اپنے مضمون کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ تاریخ سے یہی سبق مل دہا ہے کہ عمران خان جیل میں رہ کر بھی پاپولر رہے گا عمران خان کی مقبولیت اس دن ختم ہوگی جب اسے سیاسی شکست ہوگی یہ بات درست ہے کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور سیاست کا مقابلہ سیاست میں ہوتا ہے باقی آپ جو چیزیں بھی کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ساری بات ہے آج تو ابن سلیم صافی جیسے عمران خان کے بدترین مخالف بھی مان رہے ہیں کہ خیبر پختون خوابے نہ پی ٹی آئی کے سامنے کوئی متبادل قوت تھی نہ آج کل ہے یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ہر صورت وہاں پہ پی ٹی آئی ہی ہے اور طرف پی ٹی آئی ہی دکھائی دے رہی ہے باقی جو دعوے اور باتیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ پرویس خٹک کو لے کے آئیں یا کسی اور کو لے کے اچھا ایک بات صدیق جان کے حوالے سے ہے صدیق جان بڑے پاپولر ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں سوشل میڈیا کا وہ پورا کریز ہیں اور بڑے انرجیٹک ینگ تو اب انہوں نے جانا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے تین دسمبر کو ان کی والدہ کی پہلی برسی ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے آخری سال ان کا انتقال ہوا تو صدیق جان کے مطابق انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ والدہ کی پہلی برسی کے اوپر وہ ان کے لیے عمرے کے اوپر جائیں گے لیکن آج انہوں نے روانہ ہونا تھا لیکن ان کو روانگی سے روک دیا گیا ہے اور روک اس طرح سے دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو ان کا نام ہے وہ سٹاپ لسٹ کے اوپر موجود ہے اب اندازہ کریں کہ اگر آپ صحافیوں کے نام بھی سٹاپ لسٹ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں تو کیا اس کو آزادی صحافت کیا جائے گا کیا اس کو وہ جو کہتے ہیں پاکستان میں سب چیزیں بالکل آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں وہ ایسے صدیق جان تو نہیں ڈرے گا اس کی گرفتاری ہوئی وہ نہیں ڈرہا وہ تو دلیرہ آدمی ہے ینگ آدمی ہے لیکن میرے خیال اس طرح سے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے اپنا بہت شاہ خیال لکھئے گا خدا حافظ